اس وقت حالات بد سے بدتر ہونے کی بجائے ہمیں ایک کنسنسیس کی طرف لے جانے کا ایک مشترکہ کوشش کرنا چاہیے محترم صاحبی حضرات اس پریس کانپرنس میں میں بلوچستان کی بات کرنا چاہتا ہوں اور خاص کر گوادر کی بات کرنا چاہتا ہوں بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور مادینیات سے مالا مال صوبہ ہے اور گوادر بلوچستان سے سب سے اہم شہر ہے اور حساس شہر ہے سارے دنیا کے نظرے اب گوادر ہی پر ہے اور خوشحال پاکستان کا ایک زمانت ہے خوشحال گوادر لیکن افسوس یہی ہے کہ اتنے اہم شہر کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ محروم ہیں نہ وہاں پانی لوگوں کو مل رہا ہے نہ روزگار ہے اور جو روزگار تا بھی تو وہاں ٹرالر معاپیہ نے آ کر وہاں کے مچیروں کو بدخل کیا مولانا حدیت الرامان صاحب نے وہاں کے لوگوں کی قیادت کی دو بار انہوں نے طویل عرصے کی درنی دیئے پھر حکومت نے مجبور ہو کر ایک معاہدہ بھی کیا لیکن حکومت نے اس معاہدے پر عمل کرنی کی وجہے خود ہی مولانا حدیت الرامان کو گریبتار کیا ان کے ساتھی ان پر نو سو سے زیادہ مقدمات دائر کیے اور اب مولانا حدیت الرامان صاحب جیل میں ہیں گزشتے دنوں ایک عدالت نے باقی لوگوں کی کیسز تو ختم کیے لیکن جیسا ہی حدیت الرامان صاحب کا مرحلہ پیش آیا جتنے گواہان تھے وہ بھی پیش ہو گئے ان کے بیادات میں زبردست تزادات تھی جو میڈیکل ریپورٹ اور گواہوں کے بیانات تھی اس میں بھی تزادات اور عام آدمی بھی سمجھنے لگا کہ یہ بالکل ایک فضول کیس ہے اور ایک جالی کیس ہے حدیت الرامان صاحب پر ڈالا گیا ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ اب یہ قانون نے گریبتار نہیں کیا ہے بلوچستان کی حکومت نے اور وہاں کے اداروں نے مولانا حدیت الرامان کو جیل میں ڈالا ہے ہم حکومت کو خبردار کرتے ہیں کہ گواہدر کے لوگ اکیلے نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اگر مولانا حدیت الرامان کو رہان نہیں کیا گیا تو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی یکم میئے سے خود میں گواہدر جاؤں گا ادھر سب سے بڑا اور عظیم احتجاجی جلسہ پروگرام ہوگا اور اس کے ساتھ یکجہتی کی طور پر یکم میئے میں مولانا حدیت الرامان کے ساتھ گواہدر کے عوام کے ساتھ وہاں کے مزدوروں اور مچہروں کے ساتھ یکجہتی کی طور پر پورے ملک میں انشاءاللہ تعالیٰ احتجاج ہوگا اور مظاہری ہوں گے ریلیا ہوں گے ہم نے مناسب سمجھا کہ جب مقامی عدالت وہاں کے انتظامیاں اور اداروں کے پریشر میں آ کر ان کو رہا کرنے پر راضی نہیں ہے اور ایک جالی کیس میں ہمارے بھائی کو جیل میں ڈالا ہے تو ہم نے سپریم کورٹ بھی جانے کا پیسہ لگیا ہم انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ کو بھی جا رہے ہیں اپنا کیس وہاں بھی پیش کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ یکم مئی کو گوادر کے مقام پر ایک عظمشان احتجاجی جلسے سے اپنے احتجاجی تحریک کا آغاز بھی کریں گے اس لئے میں حکومت کو کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا عدیت الرامان صاحب کو رہا کریں اور گوادر کے عوام کو سنیں ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس معاہدہ پر عمل درامد ہو اور لاتی گولی کے سرکار نہیں چلتی ہے میں ان تمام اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم نے سنبھالا دیا ہے بلوچستان بلوچ عوام کا ہے بلوچستان کو امن کی ضورت ہے بلوچستان کو خوشالی کی ضورت ہے بلوچستان کو انصاب کی ضورت ہے اور بلوچستان کے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نعمتی دیئے ہیں مادینیات دیئے ہیں وہ ان کے خود مالک ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ زور زبردستی کی بنیاد پر آپ کسی کو نہیں جکا سکتے بلوچ عوام غیرتمن عوام ہے ہم ان کے ساتھ کڑے ہیں اس لئے ان لوگوں کو انصاب دو ان لوگوں کو ان کا حق دو اور اگر آپ حق نہیں دے سکتے تو پھر یہ علاقہ مزید انتشار کا شکار ہو سکتا ہے اور اس کے ذمہ داری آپ پر آئید ہوگی بلوچستان کے لوگ سی پیک کے خلاف نہیں ہے مولانا عدی ترامان اور ان کے ساتھی سی پیک کے خلاف نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کسی پیک پروگرام کامیاب ہو لیکن اس کامیابی میں یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس سے گوادر کے لوگوں کو بھی حصہ ملے بلوچستان کے لوگوں کو بھی حق ملے اس خوشی میں اس بہار میں ان کو بھی کچھ خوشبو ملے اس لئے انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی نے توے کیا ہے کہ یکم تاریخ سے ہم گوادر ہی سے اپنے احتجاج کا آغاز کریں گے اور ہم اپنے کیس کو سپرکیٹ بھی لے جا رہے ہیں وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمین پھر مہین بڑھ پی ٹی آئی کے جو قائدین آئے تھے وہ موجودہ حالات میں جماعت اسلامی کے موقف کو سمجھنا چاہتے تھے اور ہم نے ان کو سمجھایا اور بتایا کہ مسائل کا ایک ہی حل ہے کہ ایک دن الیکشن ہو اور اس پر تمام سیاسی جماعتیں اتفاق کر لیں اور اس کے لئے پیڈیوم کو بھی قربانی دینا چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی قربانی دینا چاہیے اور تمام سٹیک ہولڈر کو مل کر ایک تاریخ پر اتفاق کرنا چاہیے مہین سار میں نے وضاحت تو کر لی کہ ہم سب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں اور رابطوں ہی کے نتیجے میں راستہ نکلے گا جو پارلمنٹ کے اندر جماعتیں انہی سے رابطہ ہم کریں گے اور کل ہی ہم نے یہ توے کیا ہے اور ان کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے پروگرام دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہی راستہ ملتا ہے ویسے ہی انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں یہ جو نائنٹی سیون سے بھی بتر صورتحال بنے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک سیاسی بہران ضرور تھا لیکن معاشی بہران ایسا نہیں تھا اور اینی بہران بھی نہیں تھا اب ہر بہران نے سر اٹھایا ہے اور یہی ان لوگوں کے تحفے ہیں جو عوام کو دے رہے ہیں اگل کے سوال کے آنے جواسے جواسے اسلامی کیونکہ بھی ایک ہے جسے ہم ازامر نہیں کرتی اور ایک طریقے لڑے والاکسل کی جسے نقص نہیں ہوتی تو جواسے اسلامی کا اگلہ لائے آنے کیا ہوگا اگلہ لائے آنے کیا ہوگا ہم ڈائلاغ پر یقین رکھتے ہیں رابطے کریں گے سیاسی رواداری اور ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے کہ ہم نے کوشش کی عوام کے خاطر پاکستان کے خاطر اس ملک کے خاطر لیکن یہ لوگ اپنی مفادات کے عصیر ہے اور اپنے دائرے سے باہر سوچنے اور نکلنے کے لئے تیار نہیں ہے اب ہم عوام کے پاس آئے ہیں اس لئے عوام ہی اصل وارث ہے اور ہم جائیں گے بھی عوام کی طرف دیکھیں یہ جو دوسر صوبہ میں حکومت ختم ہوئی ہے یہ تو کسی اور نے ختم نہیں کیا خود پی ٹی آئی نے اپنی حکومت ختم کی اور اپنی اسمبلیوں کو ختم کیا اب دوبارہ کہتا ہے کہ انہیں اسمبلیوں میں دوبارہ آنا ہے جہاں پہلے موجود تھے اور وہی حکومتیں ہمیں دوبارہ دیا جائے تو پہلے ان کے ساتھ تھے تو ہم اس لئے کہتے ہیں کہ اب دو اسمبلیوں میں الیکشن سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اب چار صبحوں میں الیکشن ہونا جائیے اور مرکز میں بھی الیکشن ہو تاکہ ایک یونی فارم طریقے سے قوم آگے بڑھے ہماری طرف سے تو کوشش ہے مصبت بات کرتے ہیں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کے ہاتھ میں بھی ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے اور اداروں نے تو یہی کیا نا پہلے پی ٹی آئی کو لایا پھر پی ڈی ام کو لایا اور اس حد تک ملک کو خراب کیا اور یہ سیچویشن تو انہی کی ان ڈیسیجن کے وجہ سے ہے کہ اب ہم پی ٹی آئی کو لا رہے ہیں اب ہم پی پل پارٹی کو لا رہے ہیں اب ہم پی ڈی ام کو لا رہے ہیں ہمارا موقع یہ ہے کہ سیاست میں اسٹیبلشمنٹ عدلیہ الیکشن کمیشن کی مداخلت نہ ہو تاکہ ملک آگے بڑھے دیکھئے یہ جو پی ٹی آئی کا موقع ہے ابھی آپ کو معلوم ہے ان کا موقع تو یہ ہے کہ ہمارا ساتھ دے اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ دے اگر آپ غیر جانبدار رہتے ہیں تو آپ جانوہ رہے ہیں پیڈی ام والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دے اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے ہیں تو آپ محب وطن نہیں ہیں جماعت اسلامی کا موقع بلکل مختلف ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ کسی کا ساتھ نہ دے آپ غیر جانبدار رہے اس لئے کہ آپ کسی ایک پارٹی کا بن جائیں گے تو خود آپ خراب ہو جائیں گے آپ متنازعہ بن جائیں گے آپ پر لوگ تفسریں کریں گے آپ کے خلاف لوگ تکاریر کریں گے اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر بات بھی نہ ہو تفسرہ بھی نہ ہو اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ پر تفسرہ ہو تو پھر غیر جانبدار رہے جرنیلوں نے جو حلف اٹھایا ہے آئین کا اس حلف میں یہ نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کا ساتھ دوں گا میں پی ڈی ام کا ساتھ دوں گا میں پی پل پارٹی کا ساتھ دوں گا وہ حلف یہی ہے کہ میں پاکستان کا ساتھ دوں گا اور پاکستان کی قوم نے میری اوپر جو زمداری ڈالی ہے میں اس کو ادا کروں گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ اسی طرف جائیں ایمان تقوی اور جہاد پی سبیل اللہ جون کا ماتو ہے اس کا قوم پر اس کا بڑا احسان ہوگا بجائے اس کے کہ وہ کبھی پی ڈی ام کو سنبھالے کبھی پی ٹی آئی کو سنبھالے اس سنبھالنے سنبھالنے میں وہ خود خراب ہو گئے اب دیکھئے سپریم کورٹ کے ججز جب خود ایک پیچ پہ نہیں رہے تو اس سے تو خود سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے اس کی وقت بھی ختم ہو گئی اگر اس سارے یعنی پہلے مرحلے میں یہ فل کورٹ بلاتے اور ایک فیصل قوم کے سامنے رکھتے تو آپ دیکھتے کہ پوری قوم اس فیصلے کے ساتھ کڑے ہو جاتی لیکن جب وہ خود آپس میں لڑ رہے ہیں نو تو ججز تھے اور رہتے رہ کے اب صرف تین رہ گئے اس کی وجہ سے خود وہاں بھی ایک تنازعہ پیدا ہو گیا میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ حل اب عوام کے پاس ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک الیکشن ڈیٹ پر اتفاق کر لیں تاکہ عوام اپنے لئے نئی حکومت کا نئی قیادت کا چھناو کر لیں سلحہ سعید اور پھر کامران آخری سبب چاہتے ہیں ہم نے ہمیشہ دیکھا جاتے کوئی آفرات آتی ہے جو جماعت اسلامی ہیں پیس پیس ہی ہے وہاں میں کنبس کی اثر مختلف لاہی کونٹک سے ہیں انہوں نے جماعت اسلام پیس پیس ہے جو اس کی پہلے کیا پچھنا بھی آپ کے بھی ہے کچھنا بھی آپ کے بھی ہے کچھنا بھی ہے کچھنا بھی ہے لیکن کیا بجائے کہ ہم نے باجی سے بھی دیکھا کہ ان سارے لاہی کاموں کے باب دور کی ہر علقے کے لئے ہم نے امیدوار کا چناؤ بھی کیا ہے ایک انقلابی منشور بھی پیش کیا ہے رابطہ عوام بھی کر رہے ہیں اور ابھی ہم دستک مہم بھی شروع کر رہے ہیں اور عوام کو شعور دے رہے ہیں کہ پیپل پارٹی پی ڈی ام اور پی ٹی آئی یہی ہے جو آپ کے سامنے ہیں یہ غربت یہ مہنگائی یہ بے روزگاری یہ عالمی سطح پر تنہائی اور پاکستان کے رسوائی یہ ہاتھوں میں آئیم اپ اور وڑ بینک کے ہتکڑیاں یہ ان تین پارٹیوں نے آپ کے ہاتھوں میں ڈالی ہے اب متبادل جماعت اسلامی ہے اگر آپ ایک خوشحال پاکستان کرفشن فری پاکستان کلین اور گرین پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اور افراد اور خاندانوں کی وجہے آپ عدل اور قانون کی اکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں جماعت اسلامی کا ساتھ دے ہم کرفشن فری بھی ہے ہم منظم بھی ہے ہم حقیقی جمہوری جماعت بھی ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس دن ادارے غیر جانبدار ہو گئے وہی دن ہوگا جماعت اسلامی کے آگے آنے کا اور جہاں جہاں انہوں نے یہ کام کیا ہے وہاں لوگ جماعت اسلامی کی طرف آ رہے ہیں رانہ کامران صاحب پھر عدنان شیخ صاحب آپ کو بڑا کلی ہے کہ آپ نے پہلے بھی اعلان دیا کہ جماعت اسلامی تمام چیسی جماعتوں پر آتے ہیں ایک تو یہ قائم کہہ کہ آپ نے بکیرہ دو جو چیسی جماعتوں پر آتے شروع کی ہیں جب ہوتا یہ جب ہوتا ہے جب ہوتا ہے آپ آج اسلام کو سی ایک پر آتے جا رہے ہیں جی ہمارے ذہن میں تاریخ بھی ہے لیکن پہلے ہم حرابطے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ول معلوم ہو کہ کیا وہ آپ اس میں بیٹنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ کسی اداروں کے کہنے کی بجائے یا کسی جج کے کہنے کی بجائے اگر آپ ایک پولٹیکل پارٹی کے کہنے پر آپ اس میں بیٹ جائیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ باوے قار راستہ ہے ضرور جائیں گے ہمارے وفود جائیں گے سب سے ملیں گے انشاءاللہ آخری یہ آخری پارٹیکل آپ کو یہ صاحبہ کہنے کے ادارے گیر جانددار ہو جائیں اگر وہ گیر جانددار ہو جائیں تو انسی گیر جاندداری کو ماں پنے کا کونسا بیڑو مجھل ہوگا تو بائیوہ ساہب کو کہ جنہا گیر جانددار بیچ میں کوئی نہیں کوئی ہوگی ہونکر نگر دو مجھل آپ نے اپنی جمار بیٹھنے ان کو پھول جواسی خانسپر کے لئے بلا سکتی ہے کیونکہ اچھی تحصیل میں کلیکٹیو نظم نہیں ہے وہ گل کے بیٹھ کے سال یا جزاکاللہ شکریہ جی پھول مجھل موسیقی موسیقی